رسنا کے بارے میں آدمی آتا جیسے کھانا آتا ہے نا اور اس میں بڑی ہے بڑی ہے بھو جان آئے نا پھر تو آدمی کے موں میں پانی آتا ہے اور پھر کچھ بھی ہو جائے بولو جو ہو گیا دیکھی جائے گی اور کچھ تو یہاں تک بولتے ہیں بولو بھائی اس سے گڑڑ ہو جائے گی بولو مریں گے تو کھا پی کے مریں گے جو سب بہت بڑا کام کر رہا ہو بلو مریں گے تو کھا پی کے مریں گے یہ بہت بڑی بہدوری کا کام کر رہا ہے ایک اتحاس بنا رہا ہے کھاپی کے مریں گے کھانے پر نکلے جندگی نہیں ہے تیرے سے زیادہ تو آتھی کھاتا ایک بار میں چالیس کھلو کھا جاتا ہے وہ زیادہ وہ جندگی ہے کیا یہ میرے بھائی کھانے کھاپی کے مریں گے تو رسنا اور واسنہ تو میں کہا رسنا کو جیتنے کا ایک اپائے بتایا جو اس کو بھائے حلوہ بہت اچھا لگتا کچھ بھی بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر اس زیب کے اوپر رکھ کر کے اور اس کو وہیں رکھو تھوڑی دیر یہ سچ بتا رہو ہیں سواد کے اوپر ویجے پانے کا طریقہ ہے کوئی بھی چیز جیسے میرے پاہ ساب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن مصری ہے یہ مصری زیب پہ رکھ دو میٹھا کسی کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہی رکھو بھر لے سواد لے سواد پانچ منٹ تک اس کو یہی دو پھر بعد بھی کیا کہے گی بہت ہو گیا اب پیچھا چھوڑ تب اس کا پیچھا چھوڑا کرو لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ آدمی کا دماغ بیلنس نہیں ہے اور کچھ تو اتنے جلدی جلدی کھاتے ہیں ایک دم بھر لیتے ہیں اور بات میں پھر اُلٹی کرتے ہیں بھریں گے اب ایک گرکل کی یاد ایک برمچاری تھا اس کا نام لوگا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا گل بابا جی ابھی بھی نہیں بھولے تو اس کو ہریانے کے آدمی نے کیا کیا وہ کھانے میں بہت پکھا تھا تو اس کو بادری کی روٹی مکھن چھانس ہتنا پلایا باد میں آ کر کے ایک گھنٹے تک وہ گرکل میں اُلٹی کرتا رہا کچھ لوگ اتنا کھا لیتے بعد مُلٹی کریں گے کھائیں گے ضرور یہ سب چھوڑو چکر میرے بھائی تو گھر میں بات کر رہا تھا ساد کی اوپر بھی جائے گی اندری اوپر جائے گی اندری یہ جائے یہ بہت ایروری کام ہے آپ کو میں بتا رہا تھا تھوڑا ایکو پریشر اس کا بھی جان سب کو ہونا چاہیے تو یہ اور پھر ایسے تعلیم ازانے سے جور سے تعلیم ازانے سے رکو 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 تو جور سے تعلیم ازانے سے ایکو پریشر تو دو تیر منٹ جور سے تعلیم ازانے دو اور ایک بار جور سے ہس دو تو ساری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے ہسنے سے ساری نس ناڑیاں کھول جاتی ہے کسی کے تو یہ بھی جام پڑا ہے ہاتھ بھی جام پڑا ہے ساری نس ناڑیاں جام پڑی ہیں اور ہستا ہی نہیں ہے ہس دینا آدمی ایک بار اور دن بار مسکراتا رہے تو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی کچھ آدمی میں نے دیکھے ہمیں ایسا ایسے خوش رہتے ہیں ان کو دیکھو نا تو تبیت خوش ہو جائے اور کچھ ایسے بلے کس کا درشن ہو گیا ایسا خود بولتے ہیں آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پتہ میں ایک دم کھڑوس بیلکل ایسے بھوٹ سے راکھشت سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے اور ان کو حسنے کے لیے بھی بولو نا کیوں پریشان کر رہا ہے گھر میں بھی ایسے بہت ہوتا ہے کچھ لوگ ایک دم حسنے ہی نہیں پتہ ہی کیا ہو گیا ان کو آدمی کو دیکھو حسنہ بھی چاہیے رونا بھی چاہیے رونے کے موقع ہو تو رونا چاہیے کچھ لوگ نہ روئیں گے نہیں کبھی بھی رونے سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے یہ ماتائی بہنیں اس لئے ٹھیک ٹھاک سلتی ہیں بیچاروں روز رولاتے ہیں ان کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو رولایا کرو تم جب ان کو بہت دکھو تاری بیچاری رو رو کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں نہ روئیں تو یہ دن کے سری میں جہر گھل جائے تو یہ اچھا اور کس کو تو ایسے رولاتے رہتے ہیں وہ لے دیکھو اب روئی اب روئی اب روئی اور ایسے پانچ سات بار بلان روڑا سرو کر دیتی تو رونے سے بھی آدمی ہلکا ہوتا ہے رونے کو آدمی نے سمجھ لیا کمجوری رونے کو آدمی نے کیا سمجھ لیا کمجوری ان میں سمجھ جہر گھسا پڑا ہے سارے سامپ بیٹھیں روتے ہی نہیں کبھی یہ رونے سے آنکھوں میں آنسو بہت جاتے ہیں آدمی ہلکا ہوتا ہے تو رونے سے آدمی ہلکا ہوتا ہے تو رونے کو آدمی نے سمجھ لیا کمجوری اور ہسنے کو بے اکوفی بولے کیا بے اکوف کی طرح ہسرا ہے ہاں تو ہی سمجھ دار ہے جو ہنی ہستا ہے یہ ہم بولتے ہیں بولے روتا تو کمجور آدمی ہے میں تو مرد ہوں رو ہوں گا نہیں اور ہسنے کو کیا بیک ہو پیدر حسرا ہے اس لئے آدمی پریشان ہے تو میں بات بتا رہا تھا آپ کو یہ پندلی دبانا ایسے یہ بھی پیٹ کے لئے بہت اچھا ہے انار کا جوس پی لینا پیٹ کے گھر بڑے ایک دم ٹیک ہو جائے گی کھان پان پر میں کہہ رہا تھا کنٹرول رکھو تو کوئی بیماری ہوئی نہیں سکتی کم کھاؤ ہلکے رو خوش رو بس چلو اپرنا ایم کے بارے بھی یہ تو آٹھ پرنا ایم تو روز کر نہیں ہے اب ان میں سے کچھ نئے پرنا ایم اور بتاتے ہیں ایک ہے کان کبھی کبھی نہ گم ہو جاتے ہیں کبھی یاترہ کرتے ہیں کبھی پہاڑوں میں یاترہ کرتے ہیں کبھی کوئی آواز ہو جاتی ہے پٹاکہ پھوٹ دیتا ہے کوئی جور سے کان گم سے ہو جاتے ہیں تو کیا کرے سانس بھرا ناکبت کیا سو سال تک اپنے کو کان ٹھیک رکھنے ہیں آنکھیں ٹھیک رکھنے ہیں دل ٹھیک رکھنا ہے دماغ ٹھیک رکھنا ہے ساری نسناڑیاں ٹھیک رکھنے ہیں اس کے لئے یوگ ہے کانوں کے لئے اچھا تو یہ تو ہو گیا کان کے لئے آپ بتاتے ہیں آپ کو تھنڈک کے لئے بہت گرمی لگے سر بھاری ہو جائے کبھی کبھی نا اس سر سے پھٹنے کو جاتا ہے دیکھ تو انولوم بلوم بھرامری ادھگیت پرنائیم کیا کرو سر بہت بھاری ہو جائے کبھی کبھی بہت گرمی آ جاتے دماغ کے اندر پوری شرین میں پسینہ بہت تناو بہت بلیڈنگ کوئی بھی گرمی گرمی کا روگنا ہوں اس کے لئے شیط لی شیط کاری جوا بھارنے کارو دیکھو ابھی کرلو جوا بھار ٹھنڈک دیتا ہے بہت زیادہ دیر روک کے مت رکھنا لو اور پانتر سیکنڈ کی بات چھوڑ دو جن کو اوور بلیڈنگ رہتا ہے جن کو گرمی بہت لگتی ہے پسینہ بہت آتا ہے شریر ایسی شریر چھوڑنا تو گرم رہتا ہے کسی کسی بہت گرم رہتا ہے ان کے لئے پت کی پرکرتی پوری شریف میں گرمی گرمی لگتی رہتی ہے آگ سے لگتی رہتی ہے سکین کے اوپر بھی جلن ہوتی ہے پوری شریر میں یہ گرمی کے لئے سیت لی اب سیت کاری دیکھو تھوڑی دیر کروی لو کبھی کبھی کر لینا چاہیے ہوت کھلے ہوئے دات بند اندر بھر رہے سواس سوڑی دیر کروی دیکھو یہ شیت لی شیت کاری دونوں پرنائی مل پہلا شیت لی جی بھارنے کارنے والا یہ شیت لی تھنڈا دے اور یہ شیت کاری سی سی کے آواز ہوتی ہے جس میں یہ شیت کاری ہے تو کارنو روگانت شیت لی شیت کاری پھر چندر بھیدی سوری بھیدی چندر بھیدی بائیں چندر سورین بائیں آکھ سے سواس لو دائیں آکو بند کر کے تھوڑی دیر اندر لوگ کے رکھ دیا دائے سے باہر چھوڑ دیا بار بار بائیں سے لینا اندر لوگ کے رکھنا یہ تھا شکتی تھوڑی دیر یہ چندر بھیدی یہ بھی گرمی کے روگوں کے لیے افسوری بھیدی موٹا پے کے لیے اور سمادی کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اندر لوگ علوم کراتے ہیں اس سے سب لاب ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہم زیادہ کرواتے ہیں لیکن وشیش پرسیتیوں میں کسی کو آوشکتہ ہو تو کرویا جا سکتا ہے سوری بھیدی دائیں اس لیے اندر روک کیا رکھا بائیں سے چھوڑ دیا یہ سوری بھیدی ہوگی اور ناڑی شدھی ناڑی شدھی پرنائیم میں دیکھو ساؤنڈ لیس بریدنگ ہوگا اندر لوگ ملوم میں ساؤنڈ ہوتا ہے تو ہی فائدہ ہوتا ہے اب سنو یہ خاص بات ہے دیکھو بستری کا کپال بھانت اندر لوگ ملوم کا ایک نردھاریت سمیں ہے اس لیے دم سے کرنا چاہیے بستری کا بہت جور چاہیے بہت دیرے نہیں اب بستری کا ایسے کرے گا تو کس فائدہ ہی نہیں ہوگا اب کپال بھانتی ہے اب کپال بھانتی کو ایسے کرے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا کرنا نہ کرنا برابر ہے تو ایک جو نردھاریت سمیں ہے اسی کے انسار پرنائیم کا بھیاس کرنا چاہیے ایک ایک پرنائیم کا ایک نردھاریت سمیں ایسے اندر لوگ ملوم میں سب سے زیادہ اگڑ بڑی ہوتی ہے کپال بھانتی کے بارے میں ہم بہت بار بتاتے رہتے ہیں کہ نیچے سے مت کرنا کچھ نیچے سے کپال بھانتی کرتے دیں نئی نئی انوینسن کرتے رہتے ہیں یہ نیچے سے کپال بھانتی ہو گئی پھر اوپر سے کپال بھانتی بولے بابا جی آپ تو نیچے سے کراتے ہوں میں اوپر سے کپال بھانتی کرتا ہوں یہ کونسی بولے بابا جی میرا گڑا پگیا مانکہ پکائے گا یہ اتنا زیادہ گڑے پر پریشن نہیں لگا جاتا پھر یہ بیچ والا اس میں آپ زیادہ فورسن نہیں لگا نا ایسے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے فاسٹ بھی نہیں بہت اولٹا کرتے ہیں اب انولوم بیلوم میں سنو انولوم بیلوم اوپر اوپر سے کر رہے ہیں بس ایسے لیہ دیکھو یہ اوپر والا انولوم بیلوم کچھ لوگ ایسے لگے رہتے ہیں ڈراما کرتے رہتے ہیں کھالی اور بعد میں کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا فائدہ کہاں سے ہوگا تم نے تو اوپر اوپر سے ہی کیا اوپر اوپر سے کر لیا پھر کچھ کرتے ہیں نیچے سے نیچے سے انولوم بیلوم کیسے ہوتا دیکھو ایسے بڑھتے ہیں یہ نیچے بڑھا انولوم بیلوم اور کچھ ایسے بڑھیں گے جور سے اور اوپر اوٹھا لیں گے ناک ایسے من کا اوپر سے پڑھے گا کچھ آکاس سے پڑھے گا ترے ناک میں سیدھا بیٹھ کے کر یوں کر لیں گے بڑھا بچٹر بچٹر ہے ناک ایسے کھچیں گے پورا ہنگا لگا دیں گے زور لگا دیں گے اور ناک ایسے دبائیں گے تیڑا کر دیں گے پورا ناک ایسے دبا کے رکھتے ہیں پورا کچھ ایسے نکال کے چھوڑے گا ایسے ایسا اپنے آپ ہی بنا لیتے ہیں میں پوسر بھائی کہاں سے سیکھا بول بابا جی آپ سے ہی سیکھا سارا دوش میرے اوپر ہے اپنا سارا گڑ بڑ یہ اپنا آپ کریں گے بول بابا جی آپ سے ہی سیکھا بسرکہ کریں گے تو ایسے کپال بھاتی کریں گے مونڈی ہلائیں گے خوٹ ہلائیں گے اچھا وہ کب ان کا شروع ہو جاتا ہے اور وہ غلط عادت پڑ جاتی ہے پھر سوہا پڑ جاتا ہے پھر وہ ہوتھ اندر جاتے ہی جاتے ہیں میں کہتا ہوتھ مت ہلا تو بھی تھوڑے تھوڑے تو ہلتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں اپنے اُلٹی اُلٹی عادت پڑ جاتی ہے کندے ہلانے کے عادت تو بہت لوگوں میں ہوتی ہے